فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خوبی جانتے ہیں کہ ابھی ہی چند ہی دنوں میں ذلحجہ کا وہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغم ہونے والا ہے تو اس تعلق سے چند وہ احادیث جس کو بیان کر کے ہمارے سماج و معاشرے میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے ان احادیث کا تعلق جن کو بیان کر کے لوگوں کے درمیان ذلالت و گمراہی پھیلائی جاتی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ جب کبھی بھی اس تعلق سے کوئی حدیث یا اس جیسی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ اس بارے میں جاج کر لیں علماء کی طرف رجوع کر کے اس حدیث کے بارے میں جاج کر کے تب ہی اس کے اوپر عمل کریں ان میں سے پہلی حدیث جسے امام ترمیزی نے اپنی کتاب جامع ترمیزی میں بیان کیا ہے حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الاللہ عز وجل ان یتعبد له فیہا من عشر ذلحجہ یعدل سیام کل یوم منہ بسیام سنہ و قیام کل لیلت منہ بقیام لیلت القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذلحجہ کے ابتدائی کے دس دنوں میں ابتدائی دس دنوں میں عبادت کرنا یا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے آگے بیان فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اسی کے مثل ہے کہ انسان پورے سال روزہ رکھے اور ان دنوں میں قیام کرنا راتوں کو جاگنا شب قدر میں یعنی لیلت القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے یعنی ان دنوں میں اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اسی کے مانند ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے اور اگر کوئی راتوں کو قیام کرتا ہے شب بیداری کرتا ہے تو اس کا راتوں کو جاگنا بلکل اسی طرح ہے گویا وہ جس طرح رمضان المبارک میں لیلت القدر میں جاگتا ہے تو اس کا راتوں کو جاگنا بلکل اسی طرح ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث ضعیف ہے امام البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام آخر یوم من ذلحجہ و اول یوم من المحرم فقد ختم السنة الماضیہ و اختتہ السنة المستقبلہ بسوم جعل اللہ له کفارت خمسین سنہ کہ جس نے ذلحجہ کے آخری دن روزہ رکھا اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا جس نے ذلحجہ کے آخری دن روزہ رکھا اور محرم کے یعنی جب نیا سال شروع ہوا تو اس نے اس دن روزہ رکھا فقد ختم السنة الماضیہ تو اس نے گزشتہ سال کا اختتام کیا اور آئندہ سال کا آغاز کیا اس حالت میں کہ وہ روزے سے تھا یعنی اس نے گزشتہ سال کے آخری دن جو ہوتا اس دن روزہ رکھا اور جب نیا سال کا آغاز ہوا تو اس نے اس دن بھی روزہ رکھا تو وہ اس کا فائدہ آگے حدیث میں جو ہے یہ حدیث اس کے اندر بیان کیا گیا ہے جعل اللہ لہو کفارت خمسین سنہ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ چیز یہ اس کا روزہ رکھنا اس کے پچاس سال کے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائے گا تو میرے بھائیو یہ حدیث بھی ضعیف نہیں بلکہ موضوع اور منگڑت ہے اور امام ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے اسی طرح ایک تیسری اور آخری حدیث میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احیاء لیلت الفطر و لیلت الاضحا لم یمت قلبہ یومن تموت القلوم کہ جس نے عید الفطر کی رات کو اور اسی طرح عید الاضحا کی رات کو شبیداری کی اس دن جاگا رات گزارا تو اس کی مثال اسی طرح ہے لم یمت قلبہ یومن تموت القلوم کہ جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل جس نے عید الاضحا کی اور عید الفطر کی رات کو قیام کیا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیو یہ حدیث بھی ضعیف ہے امام البانی نے اسے اپنی کتاب میں ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف سے تعلق رکھتی ہے تو اسی طرح ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے آئے جس بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ہمیں اس تعلق سے اس حدیث کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ سألو اذا لم یعلمو کہ جب تم نہیں جانتے تھے تو تم نے پوچھا کیوں نہیں اس لیے کہ نا جاننے کا علاج جو ہے جہالت کا علاج جو ہے وہ سوال کرنے میں ہے تو لہٰذا میرے بھائیو اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حدیث کو ہمارے سماج و معاشرے میں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں اس تعلق سے بچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من قدب علی متعمدہ فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَارِ کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی سب حدیثوں پر عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی ضعیف و موضوع روایات سے بچائے اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا وآلحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی